بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین گزشتہ دنوں ایک موصوف جو ہیں ان کا ایک کلپ نظر سے گزرا پہلے آپ اسے سمات فرمائیں اور پھر اس پہ ایک مختصر سا تفسرہ آرز کرتا ہوں سیوتی نے لکھیا ٹھیک ہوگا پرانا ہے یہ رہا پانچ سو سال پہلے ہوئے پانچ سو سال بعد میں بھی سیوتی بنے ہوں گا میں دیں ہوں نہیں بن گیا جی ہاں ہاں سیوتی نے اتنا مجمع بیکیا ہوں نا آپ نے یہ کلپ سمات کیا جس میں انجینئر مرزا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک استحضاء کرتے ہوئے اور تھٹھا کرتے ہوئے کہ امام جلال الدین سیوتی نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کیوں سیوتی سیوتی کی رٹ لگاتے ہیں تو امام سیوتی کو تو اتنے لوگوں نے نہیں سنا جتنے لوگ آج مجھے سن رہے ہیں اور اس طریقے سے حضرت امام سیوتی کا مزاق اڑا رہا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر کتنی ایک مطلب حقارت کا انداز ہے جس طریقے سے وہ اتنے جلیل القدر محدث عالم دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت رکھنے والے فرد کا ذکر کر رہا ہے جس سے بزرگوں کا عدب دلوں سے ختم کرنا مقصود ہے جس سے محدثین اکرام کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے اور جس سے ان بزرگان دین کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا مقصود ہے تو میں انجینئر صاحب سے یہی کہوں گا کہ اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَفْعَلْ مَا شَئِتَا کہ جب حیاء باقی نہ رہے تو پھر آپ جو مرضی ہے کریں پھر آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور ترمیدی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں پندرہ نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ جب قیامت قریب آئے گی تو کیا کیا ہوگا ان پندرہ نشانیوں میں سے یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ مال کی کسرت ہوگی اور وقت سے برکت اٹھ جائے گی اور مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے اور فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی اور پہلے بزرگوں پر لوگ بیٹھ کر تان کیا کریں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیاتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگ بیٹھ کر پہلے بزرگوں پر تان کریں گے جی اس نے کیا کیا جی اس بابے نے کیا کیا فلاں نے کیا کیا تو کیا آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم محدث کے اوپر تان کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ کا مبلغ علم کیا ہے آپ نے امت کو کون سی کتابوں کا توفہ دیا ہے اور جس کے بارے میں آپ استہزا کر رہے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کو ات تفسیر در منصور کا توفہ دیا ہے آپ نے امت کو جمع الجوامے کا توفہ دیا ہے الجامع القبیر لکھی ہے الجامع صغیر لکھی ہے تفسیر جلالین لکھی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کی کتابوں کے نام لیتا جاؤں تو تین سو سے زائد کتابیں آپ نے ہر موضوع کے اوپر پیش کی ہیں اور ان میں سے بہت ساری چھپ چکی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو ابھی بھی مخطوط اور مینورسکریفٹ کی شکل میں موجود ہیں تو اتنے جلیل القدر عالم دین کے بارے میں یہ لہجہ اختیار کرنا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ دن بدن بزرگان دین اولیاء اور علماء کے بارے میں جس قسم کی بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں اس سے ملک پاکستان اور پوری دنیا میں نوجوانوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں ذہن بگڑ رہے ہیں اور ایک ایسی نسل جو آپ کو سننے والے فالورز کی ہے وجود میں آ رہی ہے جن سے ہر قسم کی بدتمیزی کی توقع رکھی جا سکتی تو میں پھر سے آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ اسلامی اخلاقیات کو پیش نظر رکھیں اور بزرگان دین کے بارے میں ایسا رویہ اختیار نہ کریں اور وہ لوگ جن کا کنٹریبیوشن اور علمی کام ہے یہ کوئی وہ بابے نہیں تھے جو صرف دم تعویز کرتے رہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت کی ہے اور جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ خدمت اسلام میں گزاری ہے ان کے بارے میں ایسا تفسرہ اور ایسا رویہ اختیار کرنا یہ بالکل بھی کسی کو زیب نہیں دیتا تو اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگان دین اور ان علماء مشایخ کی ان خدمات کے سلے میں ان کے لیے دعا خیر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ویسی ذہنیت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ